آجی بالکل ہے دیکھیں ہاکی کی بہتری کے لیے اب گراس روٹ لیول سے کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پاکستان رینجر سندھ کی جانب سے انٹر اسکول گرلز اینڈ بوائز ہے ٹورنمنٹ کا انکات ہاکی کا اسلاح الدین ہاکی گرانڈ پر شروع ہو رہا ہے اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر فاران صاحب ہاں موجود ہیں جو ہاکی کو پرموشن کرنے کے لیے اس وقت تک دوڑ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک دوہ پھر ہاکی میں جو ہے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے ڈاکٹر فاران صاحب ہے کیا کہیں گے ہاکی گری بھی ضرور ہے لیکن اٹھانی کی بھرپور پر کوشش آپ لوگ کر رہے ہیں گراس روٹ لیول سے کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہے کتنا عرصہ ایک لگ سکتا ہے پاکستان ہاکی کی بہتری واپس آتے ہوئے پھر وہی کھویا ہوا مقام واپس آجائے دیکھیں یہ جو کہنا تو مشکل ہے کہ کتنا موقع لگ سکتا ہے لیکن کتنا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ کم از کم شروعات تو ہو جائے نا ایک دفعہ جب شروعات ہو جائے گی تو پھر منزل بھی آ جاتی ہے چلنا تو شروع کریں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سپانسرز، ٹیک ہولڈرز، ایڈوکیشن، انڈسٹری اور خاص طور پر گورنمنٹ اور جو پرانے ہمارے سب ایک ہی بورٹ پہ آ جائیں سیاست کا ختم ہونا میں سمجھتا ہوں ملک کو بھی تباہ کیا ہے سیاست نے اور پولیٹیشنز نے اور اب جو وہ سیاست اور پولیٹیشنز گیمز میں بھی آ گئی ہے کہ آج جو ہے وہ ہاکی کی جو منیجمنٹ کے لوگ ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں پاکستان علمپی کے دو تیشن پاکستان سپورٹ بورٹ سے یہ سارے جو مسائل آ رہے ہیں یہی جڑھ ہیں اس پرابلم کی میں سمجھتا ہوں کہ ٹولرنس اگر ہم بڑھائیں برداش بڑھائیں اور ایک پروگرام بنائیں آگے کا پانچ سال کا دس سال کا تو یہ کام آرام سے ہو سکتا ہے کیونکہ سکسٹی ٹو پرسینٹ یوت ہے ہمارے پاس اور آج جو یہ رنجی رنجز کی وجہ سے یہ جو ٹیٹ آرنمنٹ ہو رہا ہے جب ٹیمیں بلائی گئیں تو چھے لڑکوں کی ٹیم اور چھے لڑکیوں کی ٹیم ہی آ سکی لوگ سکولز اور کالجز میں ٹیمز ہی نہیں ہیں ان کے پاس پلیئرز ہی نہیں ہیں حالانکہ چالیس چالیس پلیئرز ایک کے کھیل کے وہ لوگ آرام سے کر سکتے ہیں تو آئی تنگ یہ موومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے آئی تنگ کہ یہ اسے ایک سوفٹ ایمیج بھی جائے گا پاکستان کا گیم چینجر ہوتا ہے سپورٹس اور ڈی جی رنجرز کی اور رنجرز پاکستان کی وجہ سے یہ ایوینٹ ہو رہا ہے میں سلابہ دین صاحب کو بھی بہت میں اپریشیئٹ کروں گا کہ وہ بھی فری میں کام کرتے ہیں وہ اولمپیان ہو کے اور اسے آکے ایفرٹس کر رہے ہیں اور اس گراؤنڈ کو بھی ایکٹیویٹ کر رہے ہیں بلکل ہے ڈاکٹر فران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہوکی کے بہتری کیلئے وہ تکہ دوڑ کر رہے ہیں ہوکی ایک دوہ پھر پاکستان کے اندر کھویا وہ مقاب دنیا بھر میں ایک دوہ پھر ہوکی حاصل کرتا ہوا دکھائی دو اور پھر پاکستانی سب زلالی پرچام ماضی میں جس طرح ہوکی میں پوری دنیا میں لہرائے کرتا تھا ایک دوہ پھر لہرائے نظر آئے موسیقی